اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمع الحمدللہ ایک سدس آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنا چکا ہوں ترجمہ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ آج ایک سو گیارہ سے لے کر ایک سو بیس تک آپ کے سامنے کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تلاوت ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے رکھ پا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق و سج بیان کرنے کی اور ہم لوگوں کو اس پر سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا یہ صرف ان کی عرضویں ہیں ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو یہاں ایل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض ان کی عرضویں ہیں جن کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ إِنَّ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بیشے کچھ سے اس کا رب پورا بدلہ دے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور غدسی اَسْلَمَا وَجْهَهُ لِللَّهِ کا مطلب ہے مہد اللہ کی رضا کے لئے کام کرے اور وَهُوَ مُحْسِنٌ کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق قبولیت عمل کے لئے یہ دو بنیادی اصول ہیں جنہیں جاتے اخروی انہیں اصولوں کے مطابق کیے گئے عامال صالحہ پر مبنی ہے نہ کہ مہد عرضوں پر وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَةِ عَلَى شَيْئِنْ شَيْئِنْ وَقَالَتِ النَّسَارَةِ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں یہودی طورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذدیق موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من اندلہ ہونے کی تذدیق تذدیق ہے اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں یہ گویا اہلِ کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و اناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں امتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے لیسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْئِنُ وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَابِ قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْقُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ کہ یہودی حق پر نہیں حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان فرما دے گا اہلِ کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرقین انپڑھ امیین تھے اس لیے انہیں بے علم کہا گیا لیکن وہ بھی مشرق ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس ذہمِ باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے وَمَنْ اَضْلَمُ مِمَّنْ مِنْ 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 مَنَعَى مَسَاجِدَ اللَّهِ عَيُّزْ قَرَ فِي هَسْمُهُ وَصَعَ فِي خَرَابِهَا اُلَائِكَ مَا قَانَ لَهُمْ عَيَّدْ خُلُوْهَا اِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُونَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ اُش شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے ان کے لئے دنیا جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہے ان کے بارے میں مفصورین کے دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تقریب میں عیساء لیا ابن جریر تبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے لیکن حافظ ابن قصیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مزداغ مشرقین مکہ کو قرار دیا ہے جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور آپ کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا پیسولہ حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دھورایا اور کہا کہ ہم اپنے اباؤ و عیدات کے قاتلوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے داخل نہیں ہونے دیں گے حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی تقریب اور بربادی بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے بلکہ بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا کامت شریعت اور مظاہر مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تقریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے یہ الفاظ خبر کے ہیں یہ الفاظ خبر کے ہیں لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرقین کو اس میں صلح اور جزیہ کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا چنانچہ آٹھ ہجری جب آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرق کو حج کرنے کی اور ننگہ تواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری اور پیج گئی ہے کہ ان قریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرقین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل گناہ کر دیا جائے چنانچہ اسی چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہو گئی عذابن عظیم میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور مشرق اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے تم جدھر بھی مو کرو ادھر ہی اللہ کا مو ہے اللہ تعالیٰ کشادگی اور وساط وساط والا اور بڑے علم والا ہے عجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف ورخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رہن تھا اس موقع پر یاد نازل ہوئی باس کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف ورخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے ایک طرح طرح کی باتیں بنائیں باس کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا مقدر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو کبھی جب کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے ایسی آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں کسی روایت میں ایک سبب نزول بے قبیانہ ہوتا ہے اور کسی میں دوسرے کا یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے ملحظ ملحظ از احسن التفاصیر وقالت وقالت تخذ اللہ ولد ولدن سبحانہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اولاد ہے نہیں بلکہ وہ پاک ہے زمین عثمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَذَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُكُنْ فَيَكُونَ وہ زمین عثمانوں کا ابتدان پیدا کرنے والا ہے وہ جس کو کام کو کرنا چاہے کر دیتا ہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا بس وہ وہیں ہو جاتا ہے یعنی وہ اللہ تو وہ ہے کہ اسمان و زمین کی ہر چیز کا وہ مالک ہے ہر چیز کی فرما بردار ہے بلکہ اسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے علاوہ عظیم وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لئے اسے صرف لفظ کنف کافی ہے ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَيُقَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَعْتِي اَوْ تَعْتِيْنَ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں کیوں نہیں آتی آیت قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَحَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ یُقِنُونَ اسی طرح ایسی ہی بات ان کی اگلوں نے بھی کہی تھی ان کے اور ان کے دل یقصہ ہو گئے ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کر دیں اس سے مراد مشرقینِ عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالی ہم سے برائرات گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں جس طرح کے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نوے تا تیرانوے میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے یعنی مشرقینِ عرب کے دل کفر و اناد اور انکار و سرکشی میں اپنے ماں قبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے جیسے سورہ زاریات میں فرمایا گیا قَذَلِقَ مَا عَتَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ رَسُولِ اِلَّا قَالُوا سَاحِرُونَ سَاحِرُونَ اَوْ مَعْنُونَ اَتَوَاسَوْ بِهِ اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْهُمْ قَوْمُنْ تَاؤونَ ان سے پہلے جو بھی رسول آیا اس کو لوگوں نے جادو گھر یا دیوانہ ہی کہا کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وسیعت کر جاتے تھے نہیں یہ سب سرکش لوگ ہیں یعنی قدرِ مشترک مشترک ان سب سے سرکشی کا جذوہ ہے ان سب میں سرکشی کا جذوہ ہے اس لئے دایانِ حق کے سامنے نئے نئے مطالبے رکھتے ہیں یا انہیں دیوانہ گردانتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا قَبِ الْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پریستش نہیں ہوگی وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِئَةً مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّا هُدَلْ لَاكِ هُوَ الْهُدَى وَلَا وَلَئِنِ اتَّبَاتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَلَّذِي جَاءَقَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَقَ مِنَا مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٌ آپ سے یہود و نصارہ ہر اگر راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ادھائت ادھائت ہے اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار یعنی یہودیت یا نصرانیت تیار کر لے جواب اسلام کی صورت میں ہے جس کی تو نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں نہ کہ حریف شدہ یہودیت یہودیت و نصرانیت یہ یہ بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر مہد ان پر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا یہ دراصل امت محمدیہ کو سالم دی جا رہی ہے کہ اہلِ بیدت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لئے وہ بھی ایسا کام نہ کریں نہ دین میں مدہنت اور بیجا تعویل الحمدللہ سمال الحمدللہ آپ کے سامنے ایک سو گیارہ سے لے کر ایک سو بیس تک تلاوت ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پڑھ کر سنا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ نہیں کی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین کی طرف حق سچ کی قرآن و حدیث کی طرف آنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ